میں پوری رات یوسف اور ذلیخہ کا قصہ سناتا رہا سبھا سوال وہی آیا میں تو ارز کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگئے لیکن مانگئے مان کے ساتھ مجھے اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا بیٹا نہیں دیکھا جس کو دس روپے چاہیے وہ اپنے فادر کے پاس jائے اور جا کے کہیا ہے hey dad you are looking very handsome today oh dad look at your suit what a wonderful cotton fabric dad you have 52 inches wide chest you are looking very handsome dad give me 10 rupees please میں نے ایسا کوئی بیٹا نہیں دیکھا بیٹا تو باپ کے پاس جاتا ہے سیدھا جائے دس رو پر نکالوں باپ بیچارہ میری طرح کا یتیم آدمی ہے اس کے جیب میں ہے نہیں کچھ وہ اس کو کہہ رہا ہے بیٹا میرے پاس نہیں ہے کیسے نہیں یہ اتنے امیر ہیں دس رو پر نکالیں لے کے ٹلتا بھائی وہ باپوں کا باپ ہے رب اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے مان سے مانگیے اس سے کہیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے باری طالعہ ابھی عطا کر مجھے دے مجھے وہ جو مان ہے رب اس کو دیکھتا ہے میں نے شاید یہاں ایک قصہ کسی کو پہلے بھی شاید آپ کو سنایا تھا وہ ہمارے ایک دوست تھے جو سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر تنویر احمد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انتقال فرما گئے ایک بار مجھے کہہ کے گئے کہ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں تو ضرور جائیے اس کی کوئی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے گئے واپس آئے اور آکے مجھے کہنے لگے سب بڑا مزا آیا عمرے کا ماں سوائے آخری دن جب میں آ رہا تھا وہ بدمسگی پیدا ہو گئی میں نے کہا کیا ہوگی آپ کو کہلے کہ سب میں تباہ پہ وزا کے لیے جا رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر بیلڈنگ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی بیلڈنگ کے ایک پیلر کو ایک آدمی دونوں حاصلوں سے لپٹا ہوا ایسے اس نے بوسکی کا لمبا کرتہ ایک پہنا ہوا تھا ٹکنوں سے ذرا ہی اونچا تھا اور ایک دھوتی باندھی بھی تھی جس کے بارڈر رنگین تھے اور وہ بڑی اونچی آواز میں پنجابی میں رب تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہا تھا بڑا بڑی گستاخی کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ اے ربا اور میں نہیں پتہ تیرے کردہ کی دستور ہے پر میں نے اپنا پتہ ہے میں چھوٹے پینڈزا چودری ہیں میرے کار کوئی دشمن ہوئی ترکے آ جائے تو میں ان معاف کر دینا تو میرے کی کرنا میں نہیں پتہ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں بدمضہ ہو گئے جس خلوص اور مان کے ساتھ وہ رب کے ساتھ بات کر رہا تھا گمان یہی ہے کہ وہ تو اسی لمحے بکشا بھی گیا تو دعا کی قبولیت کی گیرنٹی صرف ایک چیز ہے کہ رب کے ساتھ مان کے ساتھ مانگئے جو میرا رب ہے جو all time powerful ہے all time rich ایسا رب جس کو کوئی حکم دینا نہیں ہوتا صرف سوچتا ہے اور کام ہو جاتا وہ اتنا مہربان ہے وہ ضرور کرے گا یہ جو مان ہے اس مان کے ساتھ جب آدمی مانگتا ہے کبھی دعا رائے گا نہیں جاتی پوری ضرور ہوتی ہے صرف ایک ہی صورت میں وہ پوری نہیں ہوگی یا تو ہم خلاف فطرت کوئی دعا مانگ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے کیکر کا درخت گھر میں لگایا اس سے اگا دے یہ law of nature کی نفی ہو جائے گی رب تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں توڑتا وہ نہیں پوری ہوگی لیکن میں کہیں اور کمپنسیٹ کر دیا جاؤں گا یا ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ میری عقل تو ناقص ہے limited ہے محدود ہے مجھے نہیں معلوم کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے مفاد میں اچھی ہے کہ نہیں ہے in the long run ہو سکتا ہے مجھے نقصان دے دے وہ لیکن میرا رب اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ میرے لئے کیا چیز اچھی اور کیا بری تو وہ چونکہ بہت مہربان ہے وہ چیز مجھے عطا نہیں کرتا لیکن مجھے دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دے گا ہم سب اگر اپنی اپنی زندگی پر نظر دعائیں گزری ہوئی زندگی تو ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ایسی انگنت موقع ہیں جہاں نہ تو ہم نے کوئی کوشش کی نہ ہم نے کبھی ایسا چاہا لیکن بہترین چیز آتا ہو گئی یہ از خود یہ ان دعاوں کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے جو ہم اپنی غلطی کی اپنی کم اکلی کی وجہ سے ایسی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے اور اللہ انہیں پوری نہیں کرتا ہے لیکن وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے کسی دوسری جگہ پر دعا کے لئے مجھ سے اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے رب تعالی سب کی سنتا ہے چاہے وہ منکر خدا ہی کیوں نہ ہو کہ رب کا مانتا ہے نہیں ایتیسٹ ہے چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مسلمان ہو اور مجھ جیسا گناہگار ہو اور وہ آپ کی بھی سنتا ہے جو نیک لوگ ہیں جو نیک بھی سای 너ہں کیس людям